نحمدہ و نصلے علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام حکیم قاری ارفان سید السید دوا خانے سے حاضر ہوں ناظرین امید ہے آپ بلکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش خرم ہوں گے الحمدللہ آج آپ کو جو میں نے وظیفہ بتانا ہے وہ وظیفہ رسک کی تنگی دور کرنے والا ہے امید ہے آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا اگر نہیں کیا تو فوراں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لائکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر قیمتی وظیفہ آپ کو بروقت ملے اور اس سے آپ فائدہ حاصل کر سکیں یہ وظیفہ رسک بڑھانے کے لیے ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بغیر وظیفے کے یا ویسے یہ تو رسک اللہ نے لکھ دیا ہے جو وہی ملتا ہے محترم جب اللہ سے لوگ زیادہ مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا رسک بڑھا سکتا ہے اور اللہ کے اختیار میں ہے جس طرح چاہے جیسے کرے اللہ جو چاہتا ہے جس وقت چاہے وہ ہو سکتا ہے لہٰذا سورة طلاق کے اندر ایک آیت ہے جو میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اس آیت کو ہر نماز کے بعد چالیس دفعہ آپ پڑھیں انشاءاللہ جس کی بارش ہوگی یہ مختصر وظیفہ ہے سب سے پہلے آپ دروشری پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد بعدد یاسین صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین دفعہ پڑھ کر پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وظیفے کو آپ چالیس دفعہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگے اور آنکھیں بند کر کے توجہ کر کے انشاءاللہ رزق کی بارش ہوگی اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ رزق اللہ نے کتنا وسیع دے دیا اور انسان سوچ بھی نہیں سکتا پھر رب جب راضی ہوتا ہے تو پھر اس طرح راضی ہوتا ہے کہ بندے کو حیران کر دیتا ہے اس لیے آپ نماز پڑھیں اور اپنے گناہوں کی توبہ کر کے یہ وظیفہ پڑھیں انشاءاللہ رزق کی غیب سے آپ کو مدد ہوگی اور آپ وہ جہاں سے گمان نہیں ہوگا وہیں سے رزق ملے گا امید ہے آج کا ہمارا پروگرام آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ